مریم نواز ملک میں انتخابات کا ڈنکہ بجے گا دو ہفتوں میں حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے فواد چہدری کا ٹویٹ حماد حضر نے کہا عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں کارکن انتخابات کی تیاری کریں عدم اعتماد چند روز میں لائیں گے اسمبلی تحلیل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں اسمبلی آج شام گورنر کو بھیجوا دی جائے گی وزیر اعلیٰ محمود خان کا اعلان کہا حکومت عمران خان کی امانت ہے ان کے حکم پر تحلیل کر رہے ہیں معاون خصوصی بیرسٹر سیف کہتے ہیں گورنر نے دستخط کر دیئے تو اسمبلی فوراں تحلیل ہو جائے گی ورنہ 48 گھنٹوں میں ہوگی اپوزیشن نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نام شورٹ لسٹ کر لیے ملک احمد خان کی وزیر اعظم سے ملاقات اتحادیوں سے مشاورت کے بعد نام بتائے جائیں گے شام تک تین نام گورنر کو بھیجوانے کا اعلان فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں تین دن میں نام فائنل نہ ہوئے تو پارلیمانی کمیٹی بنے گی پانچ دن میں کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا الیکشن کمیشن بھی نوے روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار پرویز الہی دس سیٹوں پر وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو ہمارا میئر بھی بن سکتا ہے سعید غنی کہتے ہیں الیکشن نتائج تسلیم کریں اگر اعتراض ہے تو قانونی راستہ اختیار کریں حافظ نعیم خود کو میئر سمجھ بیٹھے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہم احترام کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے منڈٹ کا احترام کریں تاریخ پہ پہلی بار ہیدرابیت کے میئر جیالہ ہوگا بلاول بھٹو کا پیغام کہا کراچی میں پیپس پارٹی نے اکثریت حاصل کی ووٹ دینے زبردست احتماد کرنے پر عوام کا شکریہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی ٹریڈنگ کے دوران ساڑھے تیرہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اٹیس ہزار دو سو چالیس پوائنٹس کی سطح پر آگیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے موسیقی کہی پر بجل کی ٹینشن کہی پر بانے کی ٹینشن یہ دور سب گزرے ہیں اب آ گیا ایلیکشن سن سن کر تھک گئے حمرانوں کے یہ راک جانگ پاکستانی جانگ جانگ پاکستانی جانگ جانگ پاکستانی جانگ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی